بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سممہ آمین آدمی آپ کو آم کا اچار بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نہ آئے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمرز میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا ہے آم کا اچار تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو آم لیا ہے اور میں نے اس کو اس طرح کٹ لیا ہے آپ لوگ جس شیپ میں چاہے مرضی کٹ سکتے ہیں ایک پاو میں نے ہری مرچے لیا ہے اور دس سے بارہ عدد میں نے لیمو لیا ہے اور ان کو میں نے اس طرح ہاف ہاف کٹ لیا ہے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون نمک لیا تھا اور ون ٹیبل سپون حلدی اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ہم یہ اس کے اوپر لگا لیں گے ہری مرچوں کو میں نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ سارا اس میں لگائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باؤن میں ڈال کے میں نے سارا بھلدی اور نمک اس کے اوپر لگا لیا ہے اب ہم اس کو دو دن کے لیے کسی جگہ کور کر کے رکھ دیں گے دوپے نہیں رکھنا تو دو دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو پانی تھا وہ سارا نکل چکا ہے اب میں اس کو ایک چاری والے برطن میں ڈال کے پانی اس کا الہدہ کر لوں گی اور اس کا تھوڑی دیر میں اس کو دوپ میں رکھ کے خوشک کر لوں گی تو اس کے اندر جو پانی تھا وہ اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے دوپ میں رکھ دیا تھا اور اب میں اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے وان ٹیبل سپون کلونجی لیا ہے اور وان ٹیبل سپون سونک لیا ہے اس کو میں نے اس طرح موٹا موٹا کوٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون مستار سیرز سرسوں کے بیج لیا ہے میں نے وہ بھی میں نے اسی طرح موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہاں پر خوشک دھنیا لیا ہے ساری چیزوں کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا اور موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ میتھی دانا ہے وان ٹیبل سپون اور اب اس میں میں وان ٹیبل سپون چلی فلیکس وان ٹیبل سپون لال میٹ پاوڈر ہلدی پاوڈر اور نمک میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے وان ٹی سپون ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے ایک پاو کے قریب سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کے میں نے اچھی طرح گرام کر لیا تھا اور اس کو تھنڈا جب ہو جائے تو اس کے اندر ڈال لیں گے تو یہ اب ہاری چیزیں اس کے اندر مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ایک جار میں ڈال کے دیوز میں رکھ دیں گے چار سے پانچ دین کے لیے اور یہاں پر میں نے کھٹے آم لے کر اچار اس سیم پروسس سے اس سیم میتوڈ سے میں نے اچار تیار کیا تھا یہ بھی ریڈی ہے اور آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ